بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل فاسٹ پوینٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں دو سو فیفت جنیشن کا جدید ترین چین کا سٹیل تیارہ جے ٹوینٹی اس وقت چینہ فضائیہ مریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے آباز کی رفتار سے بہتر سفر کرنے والا یہ چینی تیارہ سٹیل تکنالوجی سے لحظ ہے یہ تیارہ دجمن ملک کو نظر آئے بغیر اس کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے چین کے اس تیارے کا دنیا کے انتہائی جدید ترین امریکن ایف 35 سے مقابلہ کیا جاتا ہے دنیا میں امریکہ اور روس کے بعد چین وہ تیسرا ملک ہے جو سٹیل تیارے بنا رہا ہے یہ تیارہ امریکن ایف سولا اور جی ایف سیونٹین تھنڈر سے کئی گناہ زیادہ خطرناک ہے یہ چونٹی تیارے دو ہزار چار سو ستر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ستر ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتے اور اس تیارے کو ایسی دھاتوں سے تیار کیا گیا جو روڈار پر دھبا نہیں چھوڑتی یہ روڈار کی لہروں سے اس تیارے کا سراخ لگانا تقریباً ناممکن ہے تو اسو اب آتے ہیں کہ یہ تیارہ اگر پاکستان کو مل جائے تو پاک فضائیہ کو کیا فیدہ ہوگا اگر یہ چینی تیارہ پاکستان کو مل گیا تو پاکستان کی فضائی قوت میں دگنا اضافہ ہو جائے گا اس تیارے کی مدد سے پاکستان بھارت میں بینہ کسی رکاوٹ کے کروائی کر سکتا ہے کیونکہ اس تیارے کو پکرنا بھارتی ریڈاروں کی بس کی بات نہیں ہے اگر یہ تیارہ پاکستان نے حاصل کر لیا تو بھارتی رفیل تیاروں کی چھوٹی ہو جائے گی کیونکہ اس تیارے کی ٹکنالوجی رفیل کے مقابلے میں دگنی ہے اور یہ تیارے رفیل کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے کروائی کر سکتے ہیں دوستو اس تیاروں کو لے کر بھارتی میڈیا بہت زیادہ خوف زادہ ہے اور بھارتی میڈیا یہ رپورٹ بھی جاری چکا ہے کہ پاکستانی پیلٹ چینیز جی ٹوینٹی جنگی تیاروں کو اڑھانی کی تربیت حاصل کر چکے ہیں اور یہ جنگی جہاز پاکستان چین سے بہت جلد حاصل کرنے والا ہے بھارتی میڈیا کی رپورٹ میں بزید یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین یہ جنگی تیارے پاکستان کو دینے سے انکار نہیں کرے گا کیونکہ چین کا یہ مشین ہے کہ بھارت کا چاروں اور سے گھیرہ تنگ کرے اور بھارت کو اپنے سامنے گھٹنے دیکھنے پر مجبور کر دے بھارتی میڈیا کی ان باتوں میں کتنی سچائی ہے مستقبل میں اس بات کا پتہ چل جائے گا